بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برہ مہربان نہائیت رہن والا ہے حضرت ابو قررہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور شرک سے طائف ہو جائیں تو انہوں نے اپنے مال اور اپنے جان کو مجھ سے بجا لیا مگر ان کے حق کے بدلے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے صبرت ہے اس حدیث کی وضاحت ہے ان کے حق کے بدلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس قلمح کے اقرار کے بعد کوئی ایسا جرم کیا جو قابل حد ہے تو وہ حد اس پر نافذ ہوگی مثلا چوری کی تو ہاتھ کاتا جائے گا زناح کیا تو سوکوروں کی یا رجم کی سزا دی جائے گی کسی کو ناحق قتل کیا تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ کے صبرت کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ قبول اسلام میں مخلص نہیں ہوں گے بلکہ منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کریں گے یا قابل حد جرم کا ارتکاب کریں گے لیکن اسلامی عدالت اور احکام کے علم میں ان کا جرم نہیں آسکا اور وہ سزا سے بچ گئے تو ان کا حساب اللہ کے صبرت ہوگا یعنی آخرت میں اللہ تعالی ان کا فیصلہ فرمائے گا موسیقی موسیقی موسیقی